اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ختم ہونے تک تمام فتنہ گروں کو جو تین سو یا کچھ زیادہ ہیں نہیں چھوڑا مگر ہم کو ان کے نام بتا دیئے اس کا نام اس کے باپ کا نام اس کے قبیلے کا نام اب اس روایت میں جو چند ایک نکات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں پہلا نکتہ جو حضرت حزیفہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے یا بھولا بیٹھے یعنی واقعی بھول گئے یا بھولا بیٹھے یا بھولے ہوئے بن گئے کہ ان کا کبھی ذکر نہیں کرتے خیال رہے کہ بھول جانے اور بھولا دینے میں فرق ہے ضروری بات بھول جانا یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا مگر بھولا دینا اس کے اوپر آپ کونسنٹریٹ نہ کریں اس کو آپ حیلائے نہ تو اس کے اندر لاپرواہی کریں تو یہ صحیح بات نہیں ہوتی تو اس لیے یہ دو الگ چیزیں ہیں دوسری بات کہی کہ اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ختم ہونے تک تمام فتنہ گروں کو جو تین سو یا کچھ زیادہ ہیں یعنی اس کے اندر جو ایک دو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ واللہی ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قائد فتنہ تن تو قائد یہ بنا ہے قوت سے اس کا معنی ہوتا ہے چلانا ہانکنا آگے سے کسی چیز کو کھینچنا اسی طرح لفظ ہوتا ہے سوق اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے ہانکنا اسی سے ہے سائق تو یہاں اس سے فتنہ پیدا کرنے والے فتنہ پھیلانے والے سردار مراد ہیں یعنی وہ لوگ مراد ہیں جو فتنہ گروں کے لیڈر بھی ہیں اور فتنوں کو پھیلانے میں بھی کام کرتے دونوں چیزیں اس میں پھر داخل ہوئے جیسے کہ بے دین عالم جو نئے مذہب بری بدتیں اجاد کر کے لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اس میں بہت وساط ہے جس میں گمراہ کن علماء بھی شامل ہیں جھوٹے مدعان نبوت بھی شامل ہیں گمراہ بادشاہ بھی شامل ہیں ان میں سارے کے سارے داخل ہیں جن سے بھی لوگوں کے اندر فتنہ پھیل سکتا ہے اور فتنہ بھی ایسا جو دین کے معاملات میں ہو اب یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے ہے کہ آپ نے ان تمام باتوں کو کھول کے رکھ دیا اور یہ نہیں کہ صرف یہ ہی علم تھا اور کتنا علم تھا جسے حضور نے کھولا نہیں یہ تو وہ ہے جو کھول کے رکھ دیا کہ دنیا ختم ہونے تک تمام فتنہ گروں کو جو تین سو سے کچھ زیادہ ہیں ان کے نام بھی بتا دیئے ان کے باپوں کے نام بھی بتا دیئے اور ان کے قبیلوں کے نام بھی بتا دیئے یہاں پر بڑے بڑے فتنہ گر مراد ہیں ورنہ آپ کہیں کہ بھئی اس طرح تو بہت فتنہ گر پیدا ہوئے ہیں تو بڑے بڑے فتنہ گر یہاں مراد ہیں جن میں سے ہر ایک کے ماتحد ہزار ہاں فتنہ گروں ہوں گے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے بہتر دوزخی ایک جنتی وہاں بھی اصولی فرقے مراد ہیں جن میں سے ہر ایک کی پھر کئی شاخیں ہیں اب مثال کے طور پہ یہ فرق داللہ جو ہیں یہ جو گمراہ فرقے ہیں ان میں اندر بھی کئی شاخیں ہیں تو ایک ایک شاخ کے بارے میں نہیں وہ جو ممبہ ہے گمراہ ہونے کا اس ممبے کی طرف بشارہ فرمایا پھر اس کی ساری شاخیں اس میں شامل ہو گئیں آٹومیٹیکلی اس لیے یہ حدیث صاف ہے ان ممبوں سے بڑے بڑے ممبوں سے مراد ہے ان کی شاخیں گنوانا مراد نہیں جب ممبہ شامل ہو گیا تو تمام شاخیں بھی شامل ہو گئیں تو تمام عرب و عجم مشرق و مغرب کے فتنہ گر سب حضور نے بتا دیا پھر صرف ان کا نام ہی نہیں ان کے باپوں کا نام بھی بتا دیا کہ کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اس فرسٹ ان لیسٹ نیم کے تو بہت سارے لوگ ہیں اس لیے قبیلہ بھی بتا دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ علم غیب ہے جو اللہ نے انہیں دیا اور اس میں سے آپ نے ہمیں بتا دیا اچھا غیب اور غائب یہ دو الگ الگ ورڈ ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس پر ہم بات کر چکے تو اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو سورہ بقرہ کی تفسیر میں وہ پارٹ دیکھ لیں جس میں پھر اس پر بات ہو اسی طرح ایک اور روایت سننے بھی دعود میں آتی ہے اور پھر سننے ترمیزی میں بھی آتی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما اخاف علی امت المضلین میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے پیشواہوں کا خوف کرتا ہوں اور جب میری امت میں تلوار رکھتی جائے گی تو ان سے روز قیامت تک نہ اٹھے گی اب اس میں جو دو نقات ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے پیشواہوں کا خوف کرتا ہوں وہ تو علماء فرماتے ہیں ہی زمن میں کہ تلوار کے فتنے سے علمی فتنہ بڑا ہوتا ہے خونخار ظالم ایک آدمی کی زندگی ختم کر دیتا ہے مگر فتنہ گر گمراہ عالم ہزار ہا خاندانوں کی روحانی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت سے ان پر خوف ظاہر فرماتا ہے اب آپ دیکھیں ہمارے اطراف و اکناف میں کتنے ہی فتنہ گر لا علم بے علم جہلا بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو علمی ظاہر کرتے ہیں اللہ کی کتاب دکھاتے ہیں حضور کے فرامین دکھاتے ہیں لیکن کرتے گمراہ ہیں لوگوں کے دلوں میں انڈیلتے زہر ہیں لوگوں کو منبع علم سے دور کر کے اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور خود تو گمراہ ہیں ہی ان کی اتباہ کرنے والوں کو بھی گمراہی میں ڈھکیل دیتے ہیں ان کی فہم میں جو بات نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں علماء دین کا مزاق اڑاتے ہیں اولیاء کا مزاق اڑاتے ہیں کرامات اولیاء کے منکرین کی حد تک پہنچ گئے ہیں زبان سے بولتے تو ہیں کہ نہیں ہم مانتے تو ہیں پر اندر کھاتے مزاق بھی اڑاتے ہیں تفسیر قرآن میں ٹھٹے بازیاں کرتے ہیں آدیس مبارکہ کی تفہیم غلط بیان کرتے ہیں صحابہ اکرام کا بغض وہ عام ہے ان کے ہاں اہلِ بیت کے نام پر صحابہ کے بغض کا اظہار ہوتا ہے کہیں اگر خارجی ہیں تو اہلِ بیت کے بغض کا اظہار ہوتا ہے کہ اہلِ بیت کا ذکری نہیں ہے یعنی عجیب ہیں یہ لوگ سمجھ نہیں آتا مجھے لیکن چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے ان کے پیچھے چل پڑے ہیں بہت سارے اور لوگوں نے پیمانے بھی یہی بنا لیا ہیں جس کے پیچھے زیادہ لوگ ہوں وہ حق پر ہے ورنہ اتنے لوگ کیوں لگیں جب جہالت عام ہو جائے تو جاہل اگر کہیں بہت سارے جمع ہو جائے تو جس کے پیچھے وہ جمع ہو جائے وہ عالم نہیں بن جاتا کیونکہ جمع ہونے والے جہلاء ہیں اور کبھی کبھی یہ جاہل ڈگری والے بھی نکل آتے ہیں انہوں نے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں سے بڑی بڑی ڈگرییاں لی ہوتی ہیں پر علم کے معاملے میں جہاں دین کا علم ہو اس کے معاملے میں وہ جہل میں ہوتے ہیں انہیں علم نہیں ہوتا انہیں جو کوئی دو چار باتیں بتا دے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں انہیں خود کبھی نہیں کتابیں کھول کے پڑی ہوتی ہیں انہوں نے کبھی تفسیر پڑی نہیں ہوتی نہ انہوں نے شرح پڑی ہوتی ہے حدیثوں کی تو جو حدیث مطن کے ساتھ بتا دے بس اس کو بغیر سمجھے اس کی فہم جو بتانے والا ہے لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے علماء مشایخ جو فہم بتاتے ہیں اس کو ٹھکرا دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ گویا کئی سو سال سے جو فہم الحدیث بیان کی جاری ہے وہ گویا غلط ہے استغفراللہ معاذ اللہ یہ امدت القاری مثال کے طور پہ بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری انہوں نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے ان کے لیکن ہر محفل میں ہر مجلس میں آپ کو بخاری مسلم کے اوپر بحث کرتے نظر آئیں گے اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں یعزد آپ نے کبھی اس حدیث کی شرح پڑی ہے اس کی تشریح پڑی ہے تو آپ کو انکار ہی میں جواب ملے گا اکثر کو تو شرح کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا کہ شرح ہوتی کیا ہے وہ چھوڑیں بخاری شریف کوٹ کرتے رہتے ہیں انہیں تو بخاری شریف کا نام بھی نہیں پتا چلیں بخاری شریف کا نام تو بہت بڑا ہے امام بخاری کا نام پوچھ لیں آپ ان سے کہ حضرت یہ جو آپ بات بات پر بخاری مسلم بخاری مسلم کر رہے ہیں تو حضرت یہ امام بخاری کا نام کیا تھا کونسی امام بخاری کی کتاب سے آپ بات کر رہے ہیں اس کتاب کا نام تو بتائیں امام بخاری کا نام بخاری نہیں تھا وہ بخارہ کے تھے اس لئے بخاری کہتے ہیں بخاری شریف کا نام بخاری شریف نہیں ہے اسی سے پتا چل جائے گا کہ بخاری کا کتنا علم ہے بہرحال اور جو دوسری بات حضور نے فرمائی اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو ان سے روز قیامت تک نہ اٹھے گی تو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت سے مسلمانوں میں کچھ تو خون شروع ہوا ہے آج تک تلوار میان میں نہیں پہنچی یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور یہ ہے ان کی خبر کی تصدیق کہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو ان سے روز قیامت تک نہ اٹھے گی بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے اور فتنہ گروہ سے محفوظ رکھے اور تھوڑی محنت آپ بھی کریں دین میں تھوڑی سی محنت آپ بھی کر لیا کریں سب پکی پکائی روٹی کھانے آ جاتے ہو تھوڑی سی محنت کر لو تھوڑا وقت لگا لو اپنی اصلاح کر لو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو نیکیوں کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ برائیوں سے بچو صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے بن جاؤ اللہ کی وحدانیت اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو ایمان لاتے ہو اس کو عمل میں بلاو عمل میں بلاو اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہو ان کی رسالت پر صحیح معنوں میں ایمان لاکر بعمل مسلمان بن جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں معاف فرماتے ہم بہت گناہگار خطاکار سیاہکار لوگ ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے میرے رب ہمیں ہدایت دے دے ہمیں ثابت قدمی دے دے ہم بہت جلدی ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں دنیا ہمارے اندر رچ بس گئی ہے اور ہم تباہ و برباد حال لوگ ہیں بارید حال پر جانتے ہیں کہ نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں اللہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سایل ساژ قاتری